تو دیکھیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ یہ جانیں گے کہ یدی پلیس آپ کے وہاں کو پکڑ لے تو آپ جو ہے اس وہاں کو کیسے چھڑوائیں دیکھیں آئے دن جو ہے ایسا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہوا کہ پلیس جو ہے آپ لوگوں کو بیرگیٹنگ لگا کے جو ہے روک لیتی ہے اور جیسے کی آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے انچورنس نہیں ہے پولیشن نہیں ہے تو ایسی پرسیدی میں پلیس کیا کرتی ہے کہ بولتی ہے کہ بھئیہ آپ جو ہے اپنے وہاں کو یہاں چھوڑ جاؤ اور جب آپ جو ہے اس سارے ڈاکیومنٹ پورے کر دوگے تب جو ہے آپ کے وہاں جو ہے وہاں کو جو ہے ریلیس کر دیا جائے گا آپ دیکھیں ایسی پرسیدی میں ہوتا کیا ہے یا پھر آپ نے جو ہے آپ کا پولیس نے چلان کار دیا اور on the spot جو ہے آپ چلان پین نہیں کر پائے تو بھی پولیس بولتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے وہاں کو یہاں چھوڑ دو تو ایسی پرسیدی میں کرنا کیا ہے اور کئی بار تو دیکھنے میں آتا ہے جب لوگ جو ہے پولیس والوں سے بحث باجی کرنے لگتے ہیں تو پولیس جو ہے سیدھا ان کے وہاں کو چپت کر دیتی ہے تو ایسی پرسیدی میں دیکھیں پولیس جو ہے وہاں جب جبت کر لیتے تو وہاں کو چھڑانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک پروسیزر ہوتا ہے اس پروسیزر کو فولو کرتے ہوئی آپ لوگ جو ہے اپنے وہاں کو چھڑوا سکتے ہیں یا تو آپ جو ہے اپنے چلان کو پے کر دے تو آپ کا وہاں جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ان کیس اگر آپ کو چلان پے نہیں کرنا یا پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے جو ہے آپ کا نظائے چلان کارٹا ہے یا پھر پولیس نے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے جادہ جاتے دی گری ہے اور آپ کی اور پولیس سے کچھ دودھ میں ہو جاتی ہے تو جان بچھ کر پولیس نے جو ہے آپ سے جو ہے کھندس نکالنے کے لیے آپ کا جو ہے وہاں جبت کر لیا تو ایسی پرستیتی میں کرے کیا آپ اپنا وہاں کیسے چھڑوا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کی رہنے والی ہے کیونکہ جروری نہیں ہے کہ اگر ابھی تک آپ کو کسی پولیس والے نے نہیں پکڑایا اس کا وہاں جو ہے آپ لوگوں کا وہاں نہیں پکڑا ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو پولیس اس ویڈیو کا آپ لاس تک دیکھیں کیونکہ اس کے اندر میں نے بہت ہی easily language کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے وہاں کو step by step کر کے کس پرکار سے جو ہے چھڑوا سکتے ہیں تو لاس تک اس ویڈیو کو دیکھے گا میں ہوں advocate deepak saini اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلیٹیو لوگ تو دیکھتے ہیں یا دی پولیس آپ کے وہاں کو پکڑ لے تو اسے کیسے چھڑوا ہے تو دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کی کین کین پرستطیون پولیس آپ کا وہاں پکڑ لیتی ہے اب اس وہاں کو پکڑ لیا اب اسے چھڑوانا کیسا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے مان لیجئے جہاں پر پولیس نے آپ کا وہاں پکڑا ہے اس area کا تھانہ پتا کرے کہ اس area کا تھانہ کہاں لگتا ہے سب سے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایریے کا جو ہے تھانہ کہاں پر لگے گا تو ایسی پرستیتی میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب جیسے ہی پولیس آپ کا وہان پکڑ لے تو آپ اس پولیس والے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس ایریے کا تھانہ کہاں لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ یہ بھی پتہ کر دیجئے پولیس والے سے کہ جس ایریے کی کوٹ کے اندر لگے گا وہ کوٹ کہاں بیٹھتی ہے دیکھیں کئی سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تھانے سے ہی گاڑی چھوڑ جائے گی نہیں تھانے سے گاڑی نہیں چھوڑتی ہے اسی پرستیتی میں چھوڑتی ہے جب آپ چلان پے آف کر دیتے ہیں بٹ مالنے جی اگر آپ سے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ اور ایسی یہ ہیپننگ آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس پرستیتی میں گاڑی جو ہے ہمیشہ کوٹ کے دوارا ہی چھوڑتی ہے تو ان باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری جو کیا ہے جہاں گاڑی آپ کی جمع ہوئی ہے کوئی بھی سکوٹی ہے فور ویلر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ٹرک کہیں ایکس وی جیڈ کچھ بھی ہے تو آپ جو ہے اس ایریے کا تھانہ پتہ کریں تھانے کے ساتھ آپ یہ پتہ کریں وہ تھانہ جو ہے کس ایریے کی کوٹ کے اندر آتا ہے کون سے جس صاحب کی جوریڈکشن کے اندر آتا ہے کس کوٹ کی جوریڈکشن کے اندر وہ تھانہ آتا ہے یہ دو چیز اگر آپ پتہ کر لیں گے تو آپ کا میں کہہ رہا ہوں آدھے سے زیادہ کام جو ہے آپ کا بہت ایزی طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ یہی سب سے بڑی دکت لوگوں کو آتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا تھانہ کس ایریے کی کوٹ کے اندر لگتا ہے اور مان لیجیے آپ کو پولیس والے نہیں بتاتے ہیں کہ یہ تھانہ کون سے ایریے کے اندر لگتا ہے یا اس کی کوٹ کون سی ہے اب ایسی پرستیتی میں کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس ایریے کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو وہاں پر آپ جو اس ایریے کی کوٹ کے بارے میں سب سے پہلے پتہ کریں اور وہاں جا کر جو ہے آپ جو ہے کسی وکیل کے مادیم سے جو ہے اس بات کا پتہ کریں کہ آپ جو ہے کیسے جو ہے جو ہے گاڑی اپنے چھڑوا سکتے ہیں تو ایسی پرستیتی میں اب جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جو ہے کہ اس ایریے کے اندر آپ کو جا کر جو ہے اس ایریے کی کوٹ کو جو ہے پتہ کرنا ہے تو جب آپ یہ دونوں کام کر لیں گے تو اگلا step آپ لوگ تو دیکھئے جب آپ یہ پتہ کر لیں گے کہ اس ایریے کی جو ہے concern کوٹ کہاں لگتی ہے اور کون سا تھانہ جو ہے اس ایریے کی کوٹ کے اندر لگتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے simply اس کوٹ کے اندر جانا ہے اور آپ کو جو ہے ایک وکیل ساپ کو پگھڑنا ہے اور وکیل کے دوارہ آپ کو جو ہے کوٹ میں ایک سوپرداری کی اپلیکیشن موو کرنا ہے it means جس ایریے کی جو تھانہ جو ہے اس ایریے کی کوٹ کے اندر لگ رہا ہے اس کوٹ کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے ایک وکیل کے دوارہ جو ہے ایک سوپرداری کی اپلیکیشن لگا رہا ہے اس کے اندر جو ہے جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ وقیل صاحب لکھ دیں گے آپ کو اپنا آئی کارڈ اور جو بھی پولوشن ہے انشورنس ہے یا لائسنس مغیر اس کی فوٹو کوپی جو ہے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور جب وقیل صاحب جو ہے سوپرداری کی اپلیکیشن لگا دیں گے تو وہاں سے جو ہے آپ کو ایک ڈیٹ ملے گی وہ ڈیٹ جو ہے موسکلی اگلے دن کی مل جاتی ہے وہ ڈیٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوٹ جو ہے اس پولیس والے سے یا اس تھانے سے جو ہے جسے کہ میں نے بتایا تھانے سے ریپورٹ آئے گی ریپورٹ کے اندر یہ مینشن ہوگا کہ آپ نے یہ وائلیشن کیا تھا یا پھر جو بھی xyz جو بھی آپ نے جو بھی ایکٹ کیا اس وقت تو پولیس جو ہے پوری ریپورٹ بنا کے کوٹ کے سامنے جو ہے رکھ دے گی پھر یہ جو ہے جب ریپورٹ آ جائے گی تو وہاں پر جو ہے ریپورٹ کے ادھار پر جس آپ جو ہے اوڈر کریں گے جب پوری ریپورٹ وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں بھئی اتنا بڑا کوئی آفیس نہیں بھنتا ہے چھوٹی موٹی گلتی ہے تو ایسی پرستی میں جس آپ اوڈر کر دیں گے آپ کی گاڑی ریلیز کرنے کا تو جب پورا آڈر جب جس آپ دیکھ لیں گے جو بھی پولیس تھانے سے جو بھی ریپورٹ آئے اس ریپورٹ کے ادھار پر جس آپ جو ہے اوڈر کریں گے اب اوڈر کے اندر کیا ہو سکتا ہے گاڑی آپ کی ریلیز نہیں بھی ہو سکتی ہے اور گاڑی آپ کی جو ہے ریلیز ہو جائے گی تو موسٹلی ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے ریلیز کر دی جاتی ہے تو جب گاڑی جیسے ہی ریلیز کر دی جاتے تو آپ کو جو ہے اس کا اوڈر لینا ہے اوڈر کے دوارا جو ہے آپ کو ایک سوپرداری نامہ بنوانا ہے سوپرداری نامہ جو ہے ایک انٹیمٹی بانڈ ہوتا ہے جسے آپ شورٹی بانڈ بھی بول سکتے ہیں وہ سوپردار نام ہے آپ کو جو ہے بنوانا ہے تو وہ جو ہے کوٹ کے اندر ہی بن جاتا ہے کئی تائپس فرگیرا ہوتے ہیں جو سوپرداری نام بنا دیتے ہیں تو آپ کو سوپرداری نام بنوانے کے بعد جو ہے وہ وکل سا بھی آپ کے جو ہے بنوانے بن جاتا ہے تو order کے اندر کئی وار یہ جس سب جو ہے mention کر دیتے ہیں کہ اس کی جو ہے picture گیشن شہی ہے آپ کے ویکل کی اس کی valuation بھی ہونے چاہیے اٹمінز آج اس کی کیا value ہے تو آپ جو ہے جو بھی آپ کا ویکل ہے وہاں اس کمپنی میں جا کے اس کی جو ہے ویلویشن آپ کرا سکتے ہیں تو جب آپ یہ سب کرا دیں گے تو یہ سارا جو بھی آپ کے پاس اوڈر آیا ہے جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں سارے آپ کو جو ہے اس تھانے کے اندر دینی ہے تو وہاں سے جو ہے تھانے میں جا کر جو ہے آپ کو سوپردار ہی نامہ دینا ہے ویلویشن ریپورٹ دینی ہے پکچر کلک کروا کے آپ کو دینی ہے تو جو تھانے کے اندر آپ کی گاڑی ہوتی ہے وہاں پہ آپ جو ہے کلک کر آ سکتے ہیں تو جب آپ یہ سب دے دیں گے تو تھانے سے جو ہے آپ کی گاڑی کو ریلیس کر دیا جاتا ہے تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے ایک گاڑی کو چھوڑوانے کے لئے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی اس وجہ سے نہیں چھوڑی جاتی کیونکہ وہ case property ہوتی ہے اگر پولیس والا یہ بول دے کہ یہ جو ہے case property ہے تو وہ جو ہے آپ کی جو ہے جو بھی کچھ vehicle ہو گئے یا جو بھی کچھ xyz documents وغیرہ ہوں گے تو وہ جو ہے تب ہی چھوڑتے ہیں جب جو ہے آپ کا case جو ہے ختم ہو جاتا ہے dispoze ہو جاتا ہے تو hop so آپ کو یہ video پسند آئی ہوگی تو please share کریں like کریں چینل پر مہلی ماہ ہے تو please چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں thank you so much